اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک پادرین عیسائیت کی تبلیغ کا ایک عجیب انداز اختیار کیا کہ دلی کے ایک چوک میں کھڑے ہو کر لوگوں کے حجوم میں یہ اعلان کیا کہ اے مسلمانوں تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے مذہب کی کتاب قرآن مجید سچی کتاب ہے جبکہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ سچی کتاب تو انجیل ہے جو ہمارے نبی پر نازل ہوئی آؤ آج اس چوک پر بھرے حجوم میں آگ جلاتے ہیں تم بھی اپنی کتاب اس میں ڈالو اور میں بھی اپنی کتاب اس میں ڈالتا ہوں جو کتاب سچی ہوگی وہ محفوظ رہے گی اور جو کتاب نہ حق ہوگی وہ آگ میں چل جائے گی لوگ دوڑے دوڑے آئے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اور سارا ماجرہ کہہ سنایا آپ ان لوگوں کے ساتھ اس حجوم میں تشریف لائے اللہ والوں کی فراست کا کیا ہی کہنا آپ نے فرمایا میں اپنی اس کتاب ہدایت سے محبت کرتا ہوں اس وجہ سے اسے آگ میں ڈالنے پر رضا من نہیں ہوں لیکن آؤ ہم یوں کر لیتے ہیں کہ آگ کے اس علاو میں تم بھی اپنی کتاب سینے سے لگا کر کود جاؤ اور میں بھی اپنی کتاب اپنے سینے سے چمٹا کر آگ میں کود جاتا ہوں جو شخص آگ میں زندہ سلامت رہا وہ سچا اور اس کتاب بھی سچی یہ سنا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور پریشان اور لا جواب ہو گیا اور پھر شرمندہ ہو کر کہنے لگا شاہ صاحب آپ سچے ہیں آپ کا قرآن بھی سچا ہے میں نے اس کتاب پر کچھ مثالہ وغیرہ لگایا ہوا تھا تاکہ یہ آگ میں جل نہ سکے اور یوں میں اس آیت کا پرچار کر سکوں لیکن آپ نے تو میری ساری تدابیر خاک میں ملا دی میں آپ کی مومنانہ فراست کو سلام کرتا ہوں اور یہ اہد کرتا ہوں کہندہ اس طرح کے ہتکنڈے اپنا کر لوگوں کی ایمان کے ساتھ نہیں کھیلوں گا اور آج میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ میں اس سچی کتاب پر ایمان لاتا ہوں اور آپ میرے لئے دعا کیجئے یوں وہ بندہ اسلام لے آیا اور مسلمان ہو گیا دوستو آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اردو امیزنگ ویڈیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کا ایکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے جزاکاللہ